اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلال اغدت من لسانی یفقہ قولی معزیز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محبان زینب کے اس پلیٹ فارم سے سیدہ فرط حسین پروگرام لے کر حاضر خدمت ہے آج جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ محبان زینب ایک ایسی آرگنیزیشن کہ جس کا مقصد خواتین کے اندر آویرنس پیدا کرنا اللہ سبحانہ وتعالی نے جو خواتین کو صلاحیتیں عطا کی ہیں ان صلاحیتوں کو کس طریقے سے بروے کار لائے جا سکتا ہے اپنے مقصد تخلیق کو کس طریقے سے سمجھتے ہوئے ان مقاصد کو حاصل کیا جا سکتا ہے اور اپنی زندگی کو اس طریقے سے کامیابی سے روشناس کیا جائے کہ دین اور دنیا دونوں سور جائے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے بحیثیت عورت کے جو ہمیں ذمہ داریاں اور رسپانسپلیٹیز عطا کی ہیں اس کو کس طریقے سے فلفل کیا جائے یہ مقصد ہے ان پروگرامز کا اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے آج کے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ وہی ہے جو لاسٹ ویک تھا بی بی زینب سلام اللہ علیہہ اور آج کی عورت جناب زینب کی کردار کی روشنی میں ہم اپنے شخصیت کو بہتر بنانے کی کوشش کے خواہش مند ہیں کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی نے اتنی عظیم ہستی ہمارے درمیان بھیجی کہ جس نے عورت کے تقدس کو عورت کے شرف کو عورت کے مقام کو اپنے کردار کے ذریعے سے اپنے عمل کے ذریعے سے اتنا بہترین اور مکمل تعرف کروایا ہے کہ یقین جانے کہ جس معاشرے میں جناب زینب سلام اللہ علیہہ جیسے رول موڈل موجود ہوں نمونے موجود ہوں اس معاشرے کی عورت اگر بے مقصد اور ستائی زندگی گزارے تو اس سے زیادہ افسوس کی اور کوئی بات نہیں ہے ہماری کوشش یہ ہے کہ اپنی ستائی زندگی سے بلند ہو کر اس بی بی کی شخصیت کو نمونہ بنا کر اس کے کردار کی روشنی سے اپنی شخصیت میں اپنے کردار میں کو روشن کریں اسی حوالے سے ہم ان موضوعات کا انتخاب کر رہے ہیں مقصد یہ ہے کہ پہلے ہماری ایک فانڈیشن بن جائے ہماری فکر اس لیول پر چلی جائے وہ سمجھ ہمارے اندر وہ معرفت پیدا ہو جائے کہ ہم پہلے خود اپنے آپ کو جانے اور پہچانے اور یقین جانے جس دن عورت نے اپنے آپ کو جان لیا اور یہ پہچان لیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو کتنی عظمت عطا کی ہے کتنی صلاحیتیں عطا کی ہیں تو پھر یقین جانے کہ پھر ہماری طریقہ زندگی بلکل مختلف ہوگی ہمارے مقاصد اور ہوں گے اور ہم اپنی زندگی کو خوب سے خوبتر کی تلاش میں اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے جس معاشرے کی عورت میں آویرنس پیدا ہو گئی علم اور معرفت پیدا ہو گئی عقل و شعور پیدا ہو گیا وہ معاشرے دنیا کے کامیاب ترین معاشرے ہیں پاک و پاکیزہ معاشرے ہیں ترقی یافتہ معاشرے ہیں مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ خواتین کو اپنے اندر اس عظمت کو اس مرتبے اور مقام کو تلاش کرنا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا کیا ہے اتنی صلاحیتیں بیکرہ صلاحیتیں اللہ سبحانہ وتعالی نے عورت کو عطا کی ہیں اور وہ تمام نعمتیں وہ تمام خصوصیات جو ہم کو عطا ہوئی ہیں اللہ کی طرف سے وہ تمام نعمتوں کے شکر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو کنسٹریکٹیف وے میں استعمال کریں یہ ہے طریقہ شکر تو انشاءاللہ اس پلیٹ فارم پر ہماری مسلسل یہ کوشش ہے کہ ہم اپنی صلاح کریں جب انسان اپنی صلاح کرتا ہے دوسرے خود بخود درست ہوتے چلے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے محبان زینب کے ناظرین کو ہدایہ ٹی وی کے ناظرین کو یہ خوشخبری بھی دینا چاہتی ہوں کہ اب آج سے یہ پروگرام مجھے تنہا نہیں کرنا ہے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جو شخصیت شامل ہوں گی اب مسلسل ہمارے پروگرام کا حصہ رہیں گی وہ ہیں محترمہ ڈاکٹر نکھت افتخار صاحبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ماشاءاللہ سے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت ٹیلنٹ ہے خواتین بہت زیادہ صلاحیتیں رکھتی ہیں لہذا ہم نے بھی ایک ایسی خاتون کا انتخاب کیا ہے جو ملٹی ٹیلنٹیٹ خاتون ہیں اور رونڈر ہیں ماشاءاللہ سے ویری ایڈوکیٹڈ پروفیشنلی یہ ڈاکٹر ہیں مگر ورلڈ نون ماشاءاللہ شائرہ ہیں اور اینکر بھی رہ چکی ہیں نیوز کاسٹر بھی رہ چکی ہیں اور نا جانے بہت لمبی لسٹ ہے پروگرام ختم ہو جائے گا اگر میں ان کی ایکٹیوٹیز اور ان کی صلاحیتوں کے حوالے سے گفتگو کروں بہترین ماں ہیں ماشاء کی بہترین عورت ہیں اور سب سے بڑی خصوصیت ان کے اندر جو ولا اہل بیت اتھار کی جو محبت اہل بیت اتھار کی ان کا دل ان کی محبت سے اس طریقے سے سرشار ہے کہ انہی نے اس محبت کے لیے بہت قیمت ادا کی ہے بہت قربانی دی ہے تو اس حوالے سے میں اپنے ناظرین سے کہوں گی کہ ہم لوگ بہت خوش قسمت ہیں کہ محبان زینب کو یہ آج سے جوائن کر رہی ہیں اور ہمارے ہر پروگرم میں انشاءاللہ یہ شریک ہوں گی اور ہم ان سے استفادہ حاصل کرتے رہیں گے تو بھئی جس ہستی کا ذکر ہم کر رہے ہیں تو بس یہ کہہ سکتی ہوں کہ ہر ایک کام سے افضل ہے کام زینب کا کوئی حسین سے پوچھے مقام زینب کا نہ صرف یہ کہ ملائک سلام کرتے ہیں قصیدہ پڑھتے ہیں بارہ امام زینب کا تو وہ ہستی کے جس کا قصیدہ ہمارے امام پڑھتے ہوں وہ ہستی کہ جسے یہ شرف حاصل ہو کہ جسے پانچ اماموں کی صحبت اور قربت نصیب ہو جس کا یہ مقام ہو کہ چار اماموں نے اس سے مشاورت کی ہو تو آپ سوچیں اس بی بی کا کیا مقام ہو کہ شاید لفظ کم پڑھ جائیں جنابیز دیکھیں پروردگار عالم نے جیسے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی عورتوں کو ان کی ذمہ داریوں سے ان کے فرائض سے ان کے حقوق سے آگاہی دیں تاکہ خودشناسی آئے جب خودشناسی آئے گی تو پھر ہم خودشناسی کی جانے جاتے ہیں سبحان اللہ اور خودشناسی کے لیے سمجھنے کے لیے آپ ہدایت بھی چاہیے اور ہدایت کی ذمہ داری خود پروردگار عالم نے اپنے پاس رکھیے مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر پروردگار عالم نے اس دنیا میں بھیجے بے شک نہ صرف یہ کہ بلکہ جب سلسلہ نبوت ختم ہو آئے تو اس کے بعد اس کی حفاظت کے لیے امامت کا سلسلہ جاری کر دیا گیا اور لیکن معاملہ یہ ہے کہ جتنے رسول آئے جتنے نبی آئے جتنے امام ہیں تمام کے تمام مرد ہیں رول موڈل ضرور ہیں لیکن اب بہت سارے زندگی کے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو نسائی معاملات ہیں کہ جہاں آپ انہیں مثال کے طور پر نہیں لے سکتی یا زندگی کے کچھ گوشے ایسے ہیں جو تشنے اور یہ پروردگار عالم کا وعدہ ہے کہ رہنمائی کا ذمہ ہمارا ہے ادایت کا ذمہ تو اب پروردگار عالم نے عورتوں کی ادایت کے لیے بڑی خوبصورت بہت جلیل القدر بہت دانش مند ایسی عورتوں کو بھیجا کہ جو تاقیامت ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں جناب حوہ تشریف لائیں جناب حاجرائیں جناب سارا آئیں پھر جناب مریم تشریف لائیں جناب خدیجت القبرہ کا کردار بہترین ہمارے سامنے موجود ہے اور اس کے بعد پھر وہ ہستی بھی آئی اس کائنات کے اندر جسے ہم فاطمہ بھی کہتے ہیں اور سیدہ بھی کہتے ہیں اور عزرہ بھی کہتے ہیں اور بطول بھی کہتے ہیں جو مباحلے میں تمام عورتوں کی نمائندگی کر رہی تھی جو صدیقہ بن کے آئی تو صداقت کو ایک میار مل گیا وہ فاطمہ زہرہ جو شریکت رسول بن کے آئی رسول کے غمگسار بن گئی جو کفوہ جناب حضرت علی مولا کائنات بن کے آئیں جو ام ابھی ہاں آئیں تو بیٹیوں کو ناز ہونے لگا کہ بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں تو آپ دیکھئے بیٹی کی حیثیت سے کیا مرتبہ ملا بی بی کو اور زوجہ کی حیثیت سے کیا حیثیت ہے کیا مقام دلوایا انہوں نے اور کیا کس طرح تشریح کی کس طرح عورت کا کردار ہونا چاہیے نہ صرف یہ کہ بلکہ دیکھئے دنیا میں تا قیامت مولا حسین کا ذکر تو جاری رہے گا بے شک اور مولا حسین کو جب ہم ذکر کرتے ہیں تو تربیت کی جب بھی بات آتی ہے تو پھر ام الحسنین کائنات کو یاد آتی ہے جناب فاطمہ زہرہ کہ دیکھو ماں کا کردار دیکھنا ہے تو یہ بہترین ماں ہے کیونکہ سیدہ تو نسائل آلمین ہے جنت کے سرداروں کی جنت جس کے قدم میں ہو کے نیچے ہو تو سوچیں ان کا مقام کیا ہوگا بے شک خاتون جنت میں سیدہ تو نسائل آلمین ہے لیکن یہ گوشہ ایسا ہے میری بی بی کی زندگی جہاں آپ کو تشنگی گو کے بھائی تھے جناب فاطمہ زہرہ کے بھائی آئے مگر بجپن میں آپ کو ان کی زندگی میں وہ جو بہن اور بھائی کی ترمیان جو رشتہ ہوتا ہے جو ایک محبت ہوتی ہے اور جو ایک ڈیلنگ ہوتی ہے تو اب اس تشنگی کو مٹانے کے لیے جو وجود آیا ہے وہ زینب کا وجود سبحان اللہ اور جس کا نام تو زینب ہے کہ وہ باپ کی زیند بن کے آئیں لیکن یہ بات تا قیامت کوئی نہیں بھول سکتا جب بھائی اور بہن کا ذکرہ آئے گا تو جناب امام عالی مقام امام حسین اور جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم کا ضرور ضرور ذکرہ آئے گا بے شک تو اس طرح بہترین حیثیت میں ایک بہترین بیٹی کی حیثیت میں کہ آپ کو پتائے بہت کم عمری میں جناب فاطمہ زہرا جو ہے ان کی رہلت ہو گئی شہادت ہو گئی میری بی بی کی بہت چھوٹی سی تھی تو اس وقت سے بھائیوں کی ذمہ داری جو ہے تو بی بی نے سنبھالی اور ایک انتہائی شب یوں تو ام البنین بھی موجود تھی اور جناب اصما بھی موجود تھی لیکن مختلف بی بیاں موجود ہیں لیکن جناب زینب نے جس طرح سمیٹا ہے حسنین کو اپنی آغوش میں جس طرح سنبھالا ہے بھائیوں کو تو آپ دیکھئے کہ بیٹی کی حیثیت سے بہن کی حیثیت سے ایک مثالی کردار پھر آپ کی جب شادی ہوئی ہے جناب جعفر تیار کے صاحبزادے جناب عبداللہ سے شادی ہوئی اور جناب عبداللہ کا بیان ہے کہ آپ ایک بہترین شریک حیات ہیں ایک بہترین بیوی ہیں تو آپ دیکھئے کہ بیوی کی حیثیت میں بھی میری بی بی جو ہے وہ بڑی ہی شاندار انہوں نے زندگی گزاری ہے اور اگر ماں کی حیثیت میں دیکھتے ہیں بی بی کا کردار تو میں یہ بتا دوں کہ آپ کی کنیت تھی امی کلسوم بیٹے تھے چار جناب اکبر جناب اعباس جناب اون اور جناب محمد تو دو بیٹے کربلا کے میدان میں موجود ہیں اور کربلا کے میدان میں بڑا تاریخی جملہ ہے اکثر بیشتر آپ ممبروں سے سنتے ہوں گے کہ جناب زینب نے کہا تھا رن سے اگر پلٹے تو دودھ نہیں بخشوں گی سبحانہ اللہ ٹھیک ہے نا تو آپ یہ دیکھئے جررت اور بحیثیت ماں کیونکہ دیکھیں رسول اللہ نے کہا خدا کے قسم وہ مومن نہیں کہ جس کو میں اپنے مال و دولت اپنے والدین اور اپنی اولاد سے زیادہ جو مجھ سے محبت نہ کرے تو جب امتحان ہوتا ہے نا کسی شخص کا بالخصوص کسی عورت کا تو وہ یا عورت کے لیے تو اور بھی زیادہ کیونکہ باپ سے زیادہ محبت جو ہے وہ ماں کے دل میں ہوتی ہے ممتا ہاں ممتا اور دیکھیں اسے بھی ابھی نہیں ہمیشہ سے جب امتحان ہے آپ کے تقویے آپ کے ایمان کا تو آپ کو اولاد کے ذریعے آزمایا جاتا ہے بہت مشکل بہت کڑا امتحان ہوتا ہے اور یہ کڑا امتحان تو جناب ابراہیم نے بھی دیا تو اولاد کے ذریعے تو اولاد کو قربان کرنا کوئی آسان معاملہ نہیں ہے اور اتنی دلیری کے ساتھ اتنی بہادری کے ساتھ اتنی کمسن کمسن بچے ہیں اور بی بی یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ نہیں رک جاؤ نہیں ٹھہڑ جاؤ باقی ہیں دیگر اصحاب موجود ہیں تم چھوٹے ہو تم رک جاؤ یہ نہیں کہا یہ نہیں کہا بی بی نہیں بی بی نہیں یہ دیکھا کہ حق حق کدھر ہے اور باطل کس طرف ہے کس کا اللہ جو ہے اس کی رضا خشنودی ہے خشنودی ہے رب کو مقدم جانا یعنی آپ یہ فرمانا چاہ رہی ہیں کہ جناب زینب کی شخصیت ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ زندگی کی اچیومنٹ کہ آپ جو بھی اچیف کرتے ہیں زندگی میں وہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب آپ کی پرائیورٹی صرف رضائے رب ہو نہ صرف یہ کہ آپ کی پرائیورٹی رضائے رب ہو بلکہ آپ نے بچوں کی تربیت بھی ایسے کی ہو اور انہیں کہہ سکیں کہ نہیں یہی چیز مقدم ہے عورتوں میں اسی طرف کیونکہ اگر ہمیں ہمارے مذہب نے ہمیں بڑا مرتبہ دیا ہے ہر ہر اعتبار سے آپ دیکھیں چل رہی ہیں تو یہ اس دین کی مرہونے منت ہے تو اب جہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بڑے حقوق مل گئے وہیں ہم پر دوری ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنا عمل تو درست کر رہی ہے اپنی اولاد کی عمل کو بھی درست رکھنا ہے ان کی تربیت کر رہی ہے بے اکل آپ بجا فرما رہی ہیں اس حوالے سے نکھت بہن میں آپ کا اس طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہوں گی اور میں چاہوں گی کہ ناظرین بھی اس طرف متوجہ ہوں کہ ہم لوگ اپنے حقوق کی طرف زندگی کو ضائع کر رہے ہیں یعنی کہ ہم اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں اس میں اپنی زندگی کو ہم ضائع کر رہے ہیں حقوق اللہ دے چکا ہے ہم کس سے مانگ رہے ہیں حقوق نہیں میں اس پہ تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گی فرح دیکھیں حقوق اور ذمہ داریاں چولی دامن یہ بھی بہت ضروری ہے کیونکہ اگر میں اپنے حق کی کوئی بات کر رہی ہوں تو وہ اگلے کی ذمہ داری ہے لیکن اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ اس کا حق ادا کیجئے تاکہ اس پہ خود بہت یہ میرا مقصر ہے لیکن حق سے پیچھے اپنے حقوق کو نہ مانگنا یا ان کو یہ بھی غلط ہے اس لئے کہ حقوق کا مانگنا یہ تو میری بی بی نے سکھایا کہ دیکھو میں عورت ہوں یہ مجھ سمجھنا کہ میں عورت ہوں میں تنہا ہوں میں بے چاہ دار ہوں تو میں اپنی آواز نہیں بلند کروں گی اور نہ صرف یہ کہ یہ کربلا سے لے کے شام تک کی بات ہے بلکہ بچپن میں جناب سیدہ گئی ہے اور خطبہ دیا ہے ٹھیک ہے نا جب فدق کا معاملہ ہے تو بی بی کا اور اس کے بعد بہت ہی جلدی آپ کی شہدت بھی ہو گئی ہے تو وہ پورے قریش تک پورے قریش تک وہ خطبہ پہنچانے والی کون ہستی تھی جناب زینب تھی جنہوں نے ماں کا خطبہ یاد کیا اور پورے قریش کے لوگوں کو سنایا کرتی تھی تو یہ نشر و اشاعت کی جو منزل ہے نا تبلیغ کا کام ہے یہ بھی عورت بہت بہت اچھی طرح انجام دے سکتی یہ نا سمجھے کہ آپ عورت ہیں آپ حجاب میں ہیں آپ پہ کوئی رسٹرکشن ہے تو آپ تبلیغ نہیں کر سکتے ہیں یہی میرا مقصد کہنے کا ہے کہ ہماری جو ایک کانسپٹ ہے ایک سوشنے کی جو ایک فکر اندازے فکر ہے وہ بہتکل اپوزٹ وے میں ہم لوگ کو کیا جاتا ہے کہ سوسائیٹی میں آپ دیکھئے تو انہی چیزوں جو ہمارے مقام کو بلند کرنے کے لئے اللہ نے اللہ نے جو ہم کو ہجاب کی صورت میں یا جو مقام اسلام نے عورت کو عطا کیا ہے ہر رشتے میں جو مقام آپ دیکھئے بہیسیت بیٹی کے سب سے زیادہ پروریٹی تمام رشتوں میں جو اسلام نے دی ہے وہ بیٹی کو دی ہے مگر ہمارا معاشرہ بکل اپوزٹ اس کے لیسٹ پروریٹی بیٹی ہے تو یہ جو تفریق میں اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہی تھی کہ اللہ نے تو ہمیں بہت بلند مقام دیا ہے مسئلہ یہ ہے اس میں میں سمجھتی یہ ایک تضاد ہے اللہ نے تو حقوق دی ہیں بندے حقوق نہیں دے رہے لیکن یہ جو معاشرہ مریخ سے تو آیا نہیں ہے ہم لوگوں سے ہی بنائے اور ہماری ہی گودوں میں ماں کی گودوں سے تربیت پا کر اور باتیں سنکر باہر نکلائیں تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت خود باشعور ہو اگر وہ خود علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرے اس کے اندر جستجو ہو تو خود با خود اس کا عمل بہتر ہوگا اور اس کی تربیت بہتر جو اولاد کی تربیت کرنے والی تربیت خود بہتر ہوگی تو نسل بہتر ہوگی جب نسل بہتر ہوگی پورا معاشرہ بہتر ہو جائے گا تو بیسیکلی اگر آپ تبدیلی لانا جاتے تو سب سے پہلی تبدیلی آپ اپنی ذات میں لے کے آئیں جائے اور آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم آس فون کولر ہیں تو ہم کولر کو لیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرک اللہ میں جناب محمد یکوب لندر سے پورا جی جی فرمائی یہ جناب آپ کو میمان ڈاکٹر خود بنانے کیلئے کوشش کرنی چاہیے عام لوگوں کو حضرت زیلم اللہ کی سیرت ہر عورت کو لینی چاہیے چاہیے کسی بھی مذہب میں ہو لیکن اپنا مذہب جو ہر نسان کا اپنا پیارا ہے اور مذہب میں ایک دوسرے کا حق جو ہے یہ دینا ضروری ہے تو ہم لوگوں کو اپنی سیرت حضرت فاطمہ تو زولہ اور مردوں کے لئے سیرت نبی اور سیرت حضرت علیہ اسلام یہ ضروری ہے جو نسان بھی سیرت نہیں لے گا وہ کبھی بھی محاشرے میں کام یاب نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ تعالی نبی نے ہم سب کچھ بتایا اور ہم لوگوں کو سیرت کو لینا آزاد ضروری ہے آپ نے کتنے بھی پڑے لکھے انسان ہو جائیں کتنے بھی ڈگری ہو جائیں جب تک سیرت نبی نہیں آئے جب تک ہمارے اندر نبی کی عرقات سیرت آئے اٹھنا بیٹھنا چل پیل کھانا پینا اپنی زوجہ کے ذات اترام تابتہ کہ ہم لوگ کسی بھی معاشرے میں کامی اپنی حوز پہ میں شکریہ نہ کرتا ہوں اور جناب خود سلام اعج کرتا ہوں بہت شکریہ آپ کی کال کا بہترین گفتگو فرمائی آپ نے کہ حقیقت ہے کہ جب تک ہم خود وہ مقام نہیں دیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر معاشرے میں اس طرح کی زمداری ہماری ہے پہلے زمداری آتی ہے اور اس کے بات جب عورت کے حق کی بات آتی ہے اب جناب زینب کی شخصیت کے حوالے سے بیٹی بات کر رہی تھی تو ہم نے جیسے کہا کہ اسلام نے ہر رشتے میں عورت کو مقام دیا ہے کمپیر ٹو ادرز وہ حقیقت ہے کہ لاسانی ہے بھائی کہہ رہے تھے دنیا کوئی مذہب ہو یہ رول موڈل ہے انسان کو بیدار تو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین اور جہاں جہاں حسین کا ذکر ہوگا یہ اسلام کے کردار ہے اسلام نے نمونے بنا کے ان حسیوں کو بھیجا ہے کہ اگر یہ تمام جو رشتے ہیں انسانی رشتے ہیں اس کے حوالے سے بھی دیکھیں تو یہ خاندان مثالی خاندان ہے جو کہ ہر رشتے کے تقدس کو برقرار رکھ ہویا ہم کال لیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ میں عنی صدر بات کر رہا ہوں نیوانک سے جی کیسے مزاج ہیں بھائی آپ کے اللہ کا شکریہ خدا بہت اچھا بھگا میں آپ حل پر سابق تو میں نے ٹی وی کھولا تو آپ لوگ کی بات سن رہا تھا میں نے کافی کتابیں پڑھیں بلکہ میں نے بہت کچھ آپ لوگوں سے بھی سکھا ہے اور یہاں جو علی مجین آتے ہیں صحیح ہم سبھی بات معلوم کرنا تھی میرانیس کو تقریبا میں نے جو مجین لکھے ہیں میرانیس نے وہ بہت بہت پڑھیں وہاں پہ ذکر ہے جناب چینب صلوات اللہ علی کے دو بیٹوں کا لیکن جی داکٹر صاحب نے چار بیٹوں کے بارے میں بتایا تو اس کا مجھے کہیں ذکر نہیں ملا تو یہ کوئی حوالہ آپ بتا سکتے ہیں کہاں پہ جی تاریخ ضرور ہم بتائیں گے انشاءال آپ کو جی فرمائی اچھا ایک اور بات مجھے آپ سے معلوم کرنا تھی وہ ہزارہ تھوڑا سا انفیزن بھی ہو رہا ہے مجھے جناب جب واقعہ کربلا ختم ہوا اور رہائی ہوئی تو بیوی چلی گئی تھی مدینہ تو پھر وہ شام کس طرح پہنچے اور کیا واقعات ہوئے کہ جو شام میں گئی اور پھر وہی شہادت ہوئی تو اس میں مختلف روایاتیں بھی ہمیں ملتی ہیں لیکن کوئی ایسی میں میں پھر ایک اور قدار ہے اس میں جناب جنب صلو اللہ کے بارے میں مکمل کوئی ایسی بات ہمیں نہیں ملتی جو یقین آئے کہ وہ مدینہ سے شام تشمیل لے گئی جی بہت شکریہ بہت شکریہ بھائی آپ کی کال کرنے کا الحمدللہ یہ بھی ہمارے ریگولر کالر ہیں اور اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم ہدایہ ٹی وی کے جتنے بھی ویورز ہیں ماشاء اللہ سے فرش آزا کی سعادت ہے کہ بہت ہی علم و معرفت رکھنے والے لوگ ہیں اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو ایڈریس کریں جو ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں تو اچھا لگتا ہے ان سے بھی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے بہت کچھ تو اس حوالے سے اگر آپ ابھی میں نے جیسے ذکر کیا تھا مختلف تاریخ کی کتاب میں آپ نے حوالہ دیا کہ میں نے میر انیس کے مرسیوں میں بہت تفصیل پڑھا اور صرف دو بیٹوں کا مرسیوں میں ذکر ملتا ہے دیکھئے میر انیس ہیں شاعر ہیں اور بالخصوص انہوں نے جو مرسی لکھے ویسے تو مرسی کی سن کسی کے بھی مرنے پہ جو کلام لکھا جاتا تھا وہ مرسی ہوتا تھا لیکن میر انیس بالخصوص میر انیس کے بعد یہ شاعری مرسی گوئی مختص ہو گئی کربلا والوں کے لئے میر انیس مختلف آپ تواریخ کتابیں اٹھائیں تو آپ مرسی مکمل تاریخ تو نہیں ہے اسی طرح جیسے بی بی کے آپ نے آخر بات کی شام میں اس معاملے میں بھی ناظرین معذرت کے ساتھ ہماری بریک کا ٹائم ہو رہا ہے پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لئے اجازت چاہوں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات